ویلکم بیک بلدیاتی خبروں کا کریں گے آغاز اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا کراچی کے نوجوانوں کی نئے بڑا اقدام سامنے آ گیا سندھ حکومت کا کراچی کے تمام ازلہ میں یوز سینٹر کی تعمیر کا فیصلہ وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ کی تمام زلوں میں یوز سینٹر تعمیر کرنے کی ہدایت یوز سینٹر میں پارک لیبریری جیم سپورٹس گراؤنڈ اور ٹک شاپس ہوں گی وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے پی این ٹی کو اسکیم فوری مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی سندھ حکومت کا کراچی کے تمام ازلہ میں یوز سینٹر کی تعمیر کا فیصلہ سندھ حکومت کا نوجوانوں کے لیے بڑا اقدام سامنے آ گیا وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ کی تمام ازلہ میں یوز سینٹر تعمیر کرنے کی ہدایت یوز سینٹر میں پارک لیبریری جیم سپورٹس گراؤنڈ اور ٹک شاپس ہوں گی وزیراعلی سندھ نے پی این ٹی کو اسکیم فوری مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی اور اب کچھ بات کریں گے وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کی آپ کو بتائیں کہ وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم اجلاس ہوا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وحب کی شہر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اورج لائن کے لیے بسے مارچ کے آخر تک آ جائیں گی جبکہ لیاری میں سڑکوں کی تعمیر آخری مرحلے میں ہے شیرشاہ روٹ کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری ہونے والے ہیں وزیراعلی سندھ کی ککری گراؤنڈ کا تعمیراتی کام چھے ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وحب کی شہر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اورج لائن کے لیے بسے مارچ کے آخر تک آ جائیں گی جبکہ لیاری میں سڑکوں کی تعمیر آخری مرحلے میں ہے شیرشاہ روٹ کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری ہونے والے ہیں وزیراعلی سندھ کی ککڑی گراؤن کا تعمیراتی کام چھے ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے ہر ظلے میں یوت سینٹر تعمیر کرنے کی ہدایت دے دی انہوں نے کہا کہ یوت سینٹر میں پارک، لائبریری، جیم، سپورٹس گراؤنڈز، سٹنگ پلیس اور ٹک شاپ ہوں گی وزیراعلی سندھ نے پی این ڈی کو سکیم فوری مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی انہوں نے کہا کہ اس سال کراچی کی ای ڈی پی چھانوے بلین روپے کی ہے پانچ بلین روپے لوکل ای ڈی پی کے لیے دیئے گئے ہیں جو کہ کی ایم سی، ڈی ایم سی کے ذریعے شروع کی گئی ہیں اجلاس میں وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ کو کراچی کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایڈبلیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ لیاری میں سڑکوں کی تعمیر آخر مرحلے میں ہے شیر شاہ روڈ کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری ہونے والے ہیں لیاری کی تیس سڑکوں پر کام تیزی سے جاری ہے اور انگی لائن کے لیے بسیں مارچ کے آخر تک آ جائیں گی وزیراعلی سندھ نے کہا کہ ککری گراؤنڈ چھ مہمیں مکمل چاہیے اجلاس میں چیف سیکرٹری، ایڈمنیسٹریٹر کراچی پرنسپل سیکرٹری فیاض جتوئی سمید دیگر متعلق افسران نے شرکت کی چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کی زیر صدارت کراچی وارٹر بورڈ کی پروجیکٹ اسٹریننگ کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن سیکرٹری خزانہ سیکرٹری بلدیات ایم ڈی کراچی وارٹر بورڈ اصدالہ خان اور دیگر متعلق افسران نے شرکت کی شرکہ کو کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیورج کے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں ایک سو پچاس عرب روپے کی لازل سے پانی اور سیورج کی منصوبیں شروع کیے جائیں گے شہر کے انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھی تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر ہونا ہوگا چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کی زیر صدارت کراچی وارٹر بورڈ کی پروجیکٹ اسٹیرنگ کمیٹی کا ہم اجلاس منقض ہوا جس میں کمیشر کراچی محمد اقبال میون سیکرٹری خزانہ سیکرٹری بلدیار ایم ڈی کراچی وارٹر بورڈ انجینر صد اللہ خان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر سمیت دیگر افسران شریک ہوئے اجلاس میں کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیورج کی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی وارٹر بورڈ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ کراچی میں بلک وارٹر سپلائے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سمیت سیورج اور وارٹر سپلائے کی نئی لائنوں کے منصوبے ہیں سات مارچ کو ورلڈ بینک کے نمائندوں کے ساتھ اہم ملقات ہے دسمبر دوہزار تیس تک ان منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی کی تین کچھی آبادیوں کو بھی موڈل کچھی آبادی بنایا جا رہا ہے ٹکر ویلیج پہلوان گوڑ اور سوبہ نگر میں پانچ ملین ڈالر کے پانی اور سیورج کی منصوبے دے رہے ہیں ان کچھی آبادیوں میں پانی اور سیورج کا بہتری نظام فراہم کیا جائے گا اس موقع پر چیف سیکرٹ ویسن سید ممتاز علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں ایک سو پچاس ارب روپے کی لاغت سے پانی اور سیورج کی منصوبے شروع کی جائیں گے ورلڈ بینک کے تعاون اور پبلک ٹرائیوٹ پارٹرشپ کے ذریعے شہر میں پانی اور سیورج کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے شہر کو فراہم ہونے والے پانی کی ایک ایک بون کو فلٹر کیا جائے گا چیف سیکرٹ ویسن نے کمشتر کراچی کو تمام اسٹیک ہولڈر سے رابطے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی اس لیے ممکن ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر ایک پیش پر تھے شہر کے انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھی تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیش پر ہونا ہوگا اور اب خبر شامل کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں کراچی کے ساتھ بدترین رویہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ کیفور منصوبے کو کم کر کے تیرہ کروڑ گیلن کر دیا ہے جو کہ جال سازی ہے وزیراعال حسن 65 کروڑ گیلن پانی کے منصوبے پر کٹوٹی پر وفاق سے بات کریں وفاق بھی کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے پیپلز پارٹی والے کراچی والوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کراچی سرکولر ریلوے بھی اعلانات کی نظر ہو گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے ایک جانب پیپلز پارٹی پاکستان فتح کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب شہر میں ڈاکو جسے چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں مار دیتے ہیں پہلے مرحلے میں چھ مارچ کو پچاس تھانوں کے سامنے احتجاج کریں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں آلہ پولیس افسران کے دفاتر کے سامنے احتجاج کریں گے اس وقت شہر کراچی میں بدترین صورتحال ہے لائن آرڈر کی ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت مارچ کر رہی ہے پاکستان کی حکومت کے حوالے سے اور پاکستان فتح کرنے کے لیے یہ نکلے ہوئے ہیں اور بلکل اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ان کی حکومت ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے وہاں روز جوان پتل ہو رہے ہیں ڈکیتوں کے ہاتھوں اور ڈاکو اس نیچر یہ کھلے عام گھومتے پھر رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ریلیف شدہ اعلانات ابحام کا شکار ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت گراجے کے ساتھ بدترین رویہ رکھے ہوئے ہیں کیسے ممکن ہے کہ نوجوانوں میں زہر اتارا جا رہا ہو منشیات کا اور گھٹکے کی فیکٹریاں چل رہی ہو کیسے ممکن ہے کہ لوگ دن دہارے بڑی سڑکوں کے اوپر لوگوں کے پیسے اور موبائل چھیندے ہو کارے اور موٹر سائیکلیں چھیندے ہو اور گولیاں چلا دیتے ہو اور پولیس اس نیٹورک کو نہ جانتی ہو تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس اس کے باوجود کاروائی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس تھانے دار کے اوپر اوپر کی پولیس کا اور انتظامیہ کا اور سیاسی لوگوں کا دباؤ ہے ورنہ وہ پوری طرح وہ تھانے دار ملوث ہے انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی صورتحال میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی بیس مارچ کو کرائم اور دیگر اشیو پر کاروائی نکالیں گے جب کہ دارہ نور حق میں شہریوں کی قانونی معاونت کے لیے سیل قائم کر دیا گیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ ادلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اقامات کے روشنی میں بلدی اوز مکراجی کے مہت میں صداد تجابوزات کا ظلہ شرقی کے دو مقامات پر تجابوزات کے خلاف آپریشن نشتر روڈ پر کاروائی کے دوران پرانا فرنیچر ضبط کر لیا گیا جبکہ گلزار حجری میں ڈینٹر پینٹر کی دکانیں اور سرویز اسٹیشن کو مسمار کر دیا گیا شہروں پر رکھے گئے ٹھیلے پتھار سٹالز اور کیبن بھی ضبط کر لیا گئے بلدی اوز مکراجی کے مہت میں صداد تجابوزات نے سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹین کروشمنٹ بشیر صدیقی کے زیرے نگرانی زلہ شرقی کے دو سب ڈیویجن جمشے زون اور گلشن اقبال زون میں تجابوزات کے خلاف آپریشن کیا زلہ شرقی میں جمشے ڈیویجن کے علاقے نشتر روڈ پر فتپات پر رکھا گیا پرانا فرنیچر ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بن رہا تھا جس کی شکایت پر کی ایم سی اینٹین کروشمنٹ کے عملے نے ڈیپیٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی کی زیرے نگرانی کاروائی کی آپریشن کے دوران فتپات پر رکھا گیا فنیچر زب کر لیا گیا زلہ شرقی میں گلشن اقبال ڈیویجن میں گلزارے ہجری میں بھی تجابوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جس کے دوران گلزارے ہجری روڈ اور ختم نبوت چوک کے اطراف تجابوزات کا خاتمہ کیا گیا کاروائی کے دوران سڑکو اور فتپات پر قائم غیر قانونی چبوترے دیوارے ڈینٹر پینٹر کی دکانوں اور سرویز اسٹیشنز کو مسمار کیا گیا اور شہروں پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے سٹالز اور کیبن زبط کر لیے گئے کیمسی کے سینئر ڈیریکٹر بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ شہر میں تجابوزات کا خاتمہ مشکل ضرور ہے تاہم ناممکن نہیں ہر روز نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ تجابوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکامات پر لینڈ اینٹر انکرشمنٹ دپارٹمنٹ کلاچی میٹرپل کا اپریشن نے آج دسٹرک ایسٹ میں بہت بڑی کاروائی کی ہے دسٹرک ایسٹ میں دو ڈیویزن میں گلشن اقبال ڈیویزن میں اور جمشیر ڈیویزن میں گلشن اقبال ڈیویزن کے اندر جو ہے وہ کاروائی جو ہماری جاری ہے وہ ختمہ نبو چوک پہ جاری ہے گلزار ہجری کے اطراف پہ جو ہے وہ جاری ہے اس میں بھاری تعداد میں جتنے بھی روڈ اور فتبات پر بنائے گئے تھے چبوترے سیڑیاں گیلریاں شنشیٹ ان سب کو مسمار کیا جارہا ہے اور مختلف قسم کا سامان زب کیا جارہا ہے بلدوسیم اسی طریقے سے ڈیسٹرک ایسٹ میں ہی جمشیر ڈیویزن ہمارا ہے اس کے نشتہ روڈ پر بہت بڑی کاروائی کی جاری ہے فتبات اور روڈ کے اوپر جو ہے پرانے فرنیچرز رکھ دیا گئے تھے جس سے ٹریفک کروانی متاثر ہو گئی تھی اس پر کاروائی کی گئی وہاں پر رکھے ہوئے پرانے فرنیچرز کو زب کیا گیا ان تمام کاروائی میں ہمارے ساتھ علاقے کے پولیس، ٹریفک پولیس، انٹی انکروجمنٹ پولیس، سیٹی وارڈن آفر سٹاف انٹی انکروجمنٹ بھی موقع پر موجود تھے آپریشن کے دوران علاقہ پولیس اور ٹریفک پولیس کے ہلکار اور سیٹی وارڈن بھی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کا بلدیہ وستی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا بلدیہ وستی میں بلدیہ بھی سہولیات کا حکتہ رہائش اور تجارت علاقوں میں صفائی سترائی کی ابتر صورتحال ہے جبکہ جا بجا کچھرے کے امبال لگنے سے زلے کے باسی پریشان ہو گئے کھیلوں کے میدان اور پارکوں میں بھی سہولیات ناپید ہو چکی ہیں جبکہ بچے اور نوجوان صحت مندانہ سرگرمیوں سے محروم ہو گئے ہیں بلدیہ وستی میں بلدیہ بھی سہولیات کا فقدان رہائشی اور تجارتی علاقوں میں صفائی سترائی کی ابتر صورتحال کچھرے کے امبال لگنے سے زلے کے باسی پریشان ہو گئے کھیلوں کے میدان اور پارکوں میں بھی بلدیہ بھی سہولیات ناپید ہو گئے بچے اور نوجوان صحت مندانہ سرگرمیوں سے محروم ہو گئے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ میٹو ون نیوز احمد ایساق سے جی احمد ایساق بتائیے گا جی احمد ایساق بلکل کراکی کے زلہ وقتی میں بد انتظامی امور اروج پر دیکھنے میں آ رہی ہیں چونکہ جو کہ گپٹی کمیشنر ہے ان کے پاس ایڈمیسٹریٹر کا چارج بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلہ وقتی ہر گزردے دن کے ساتھ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے اگر بات کر لی جائے کچھرے کی منتقلی کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جا با جا زلہ وقتی کے مختلف شاراہوں پر چوراہوں پر گلی محلوں میں ایک کچھرے کے انبار بجائے کم ہونے کے بل سے چلے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سرکو کی صورتحال کی حوالے سے بات کریں جو شاراہیں ڈی ایم سی کے ڈومین میں آتی ہیں وہ شاراہیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناکس میٹیریل کے سبب اس وقت تباہی کے دہانے پر نحج پر پہنچ چکی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر کتل کی بات کر لی جائے تو کتہ مار مہم جو ہے زلوہ وقتی انتظامی کی جانب سے نہیں شروع کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا خواتین کا مارکٹ کا رکھ کرنا بچوں کا اسکول جانا تو یقینی طور پر خاصا محال دکھائی دیتے ہیں کیونکہ درجن وقتے جو ہیں عوالہ کتے عوام کو دشمن بنے ہمیں نظر آتے ہیں اور عوام کو کاکتے پھر رہے ہیں جس کے اوپر زلوہ انتظامی ہمیں خاصا خواب غرگوش کی نین کے مزے لیتے ہیں اور خاموش تمہشائی بنی دکھائی دیتی ہیں آجا بات کر لی جائے مینسپر کمیشنر کی زلوہ وقتی میں جو کہ زائد حسین ہے یقینی طور پر انہوں نے بھی چارج سمار لیا ہے اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زلوہ وقتی میں عوامی سہولیات کا کوئی انتظام دکھائی نہیں دیتا مسائل کے انبار ہے فقدار ہے جس کی وجہ سے زلوہ وقتی کے مکین خاصا پریشانی میں ہمیں مقتلع دکھائی دیتے ہیں اگر بات کر لی جائے کچھرے کے منتقلی کے حوالے سے تو تمام ڈومین اس وقت کراچی کے زلوہ وقتی میں محکمہ سینیٹیشن کا ہے محکمہ سینیٹیشن سے جب بات کی جاتی ہے کچھرے کی صورتحال کے حوالے سے تو وہ تمام محاملہ جو کہ کچھے کے ذمہ داری جب کراچی کے زلوہ وقتی سے کچھرے کیوں نہیں اٹھا جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پانہ اس وقت زلوہ وقتی میں کچھرے کو اٹھانے کے حوالے سے چارج نہیں چارج جب محکمہ سینیٹیشن کا ہے زلوہ وقتی کا جو دونوں ایک دوسرے کے اختیری طور پر خطبہ ڈال رہے ہیں اور جو ہے جو کہ اس وقت بدلی زلوہ وقتی کی امور اس اندر کراچی کے زلوہ وقتی کی عوام کسی ہی چلی جا رہی ہے وہ کامے بالا کو بلخصوص دیکھنا ہوگا بلخصوص جو کہ ایڈمیسٹر کراچی اور مرتضیٰ باہب صاحب ہیں پورے کراچی میں ان کی جانب سے ترقیاتی کام ہو رہا ہیں دورے ہو رہا ہیں دعوے ہو رہے ہیں تو ان کو زلوہ وقتی کی جانبی ایک نظر دیکھنی ہوگی اور زلوہ وقتی انتظامیوں کی یقینی طور پر جو ہے باور کروانا ہوگا عوامی سہولیات کے حوالے سے کہ کچھے کے منتقلی کو بروقت یقینی بنایا جائے سرگوز کی اپتر سورجھال کو افتر نمہ رمک کی یقینی بنایا جائے اور بالخصوص زلوہ وقتی میں کتہ مہار مہین چلائے جائے داکہ عوام بغیر کسی خوف کے بغیر کسی در کے بغیر کسی پریشانی کے اپنا گھروں سے باہر نکل کے منزل مقصود تک پہنچ سکیں اچھا ایمر کتوں کی بھرمار ہے سرگزید کی مہم کے لیے کوئی بندہ سرگرم نظر نہیں آرہا سٹریٹ لائٹس بند ہے سیورج کا اور کچھرے کا نظام بھی درہم برہم ہے ڈائریکٹر سینیٹیشن کیا کر رہے ہیں انہیں کیوں تبدیل نہیں کیا جاتا جی اس وامر بالکل اور اگر سٹریٹ لائٹس کے حمل سے باز کر لی جائے تو ماضی میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ جہاں پر سٹریٹ لائٹس بند ہوتی تھی تو اس کو فوری طور پر جنہیں اس کے مرمت کر دی جاتی تھی مینٹنس کے دکھر فرم آتا تھا اس کے تحت اب ہم دیتے ہیں کہ ہر گزرتا دن کراسی کے جلوستی کو اندھیرے میں ڈیبور آئے اور اس کا بھرپور فائدہ ہے سٹریٹ کرمینل بھی کراسی کے جلوستی میں اٹھا رہا ہے کیونکہ سٹریٹ لائٹس بند ہوتی ہے مغرب کے ہوتے ہی اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سٹریٹ لائٹس بے لگام ہو کر بغیر کسی خوف کے گندلاتیں چھتے اور عوام کو ان کی سیمتی جانوں سے سیمتی جو کہ سادو سمان ہوتے اس سے نحروم کرتے ہیں اگر کچھلے کے منتقلی کے حوالے سے نیتمہ سینٹیشن کی بات کر لی جائے جو کہ ڈائریکٹرہ نیتمہ سینٹیشن کے اسی نی طور پر پورے دلوستی کو پیسوں کی اوض جو کہ بڑے بڑے اشتہارات ہیں سائن بورڈ ہیں بل بورڈ ہیں ان کے اوض دیش دیا گیا ہے اور بھاری رشوت وصول کی جاتی ہے جو کہ ڈائریکٹرہ سینٹیشن ہے وہ تمام کمپنیز ہیں اشتیاری کمپنیز ان سے بھاری پیسے لیتے ہیں رخوم لیتے ہیں جس کا آدھا حصہ یقینی طور پر ان کی اپنی پوکٹ میں جاتے ہیں اور آدھا حصہ یقینی طور پر جو کہ محکمہ ہے پورا ان کے اندر تفصیم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی شاہی تخت پر ہمیں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں محکمہ سینٹیشن کے ڈائریکٹر یہ خیلی طور پر خاصہ عوام خاصہ پس چکی ہے کراچی کے دلوستی میں اور مطالبہ کر رہی ہے یہ حکام والا سے کہ خدارہ دلوستی کی جانبی ایک نظر کی جائے ایڈمیشنٹر کراچی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خدارہ ایک نظر کی جائے سٹریپ لائٹ ہونڈ کر دی جائے تکرے کے منتقلی کا معاملہ فوری طور پر حرکت کر دیا جائے یہ خصوص اگر سیوریش کی نظام کی بات کر لی جائے سیوریش کی نظام کی خاصہ میں درم برم دکھائی دیتا ہے ہر گلی میں دکٹر روبر رہے ہیں سیوریش بھی رہا ہے ہر گلیا ہمیں سیہ طلاب میں تبدیل دکھائی دیتی اقینی طور پر اقینی طور پر اب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں سفیش سترائی کی حوالت سے کہ خدارہ سفیش سترائی کراکی کے دل اقینی بنایا جائے اس سے قبل اقام اپنے حقوق کے لیے سلکوں پر نکلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہے میرے ساتھ سنٹرل میں کچھرے کی گھمبیر صورتحال ایڈمنسٹریٹر کراچی سمیت مطالقہ محق میں ہیں بری طرح ناکام یہ منظر ہے لیاقت آباز سندھی ہٹل کی مرکزی سڑک کا جہاں آلودگی کچھرے کے امبار شہریوں کے لیے وبالے جان بن کر رہ گئے ہیں مقین کہتے ہیں علاقے کے بیچ و بیچ کچھرے کا ڈمپنگ پوائنٹ سمجھ سے بالاتر ہے انتظامیاں اسے دوسرے مقام پر منتقل کریں سب چور بیٹھے ان کو کیا بولے جتنا بولیں گے ان لوگوں نے کرنی تو اپنی مرضی ہے اٹھتا ہے گھرچہ لیکن ہم بھی مرضی کے مطابق ہم اس میں کیا رائے دے سکتا ہے اسے بول سکتا ہے کہنے نہ نہ کہنے نہ آلواب اختیار کے استیار میں ہوئی زلعبستی میں صفائی سترائی کی ناقض صورتحال کو دیکھتے ہوئے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام جئے یا مرے کوئی بھی محکمہ کراچی کے عوام کے ساتھ مقلص نہیں کیمروین سید عبش کے ساتھ احمد عساق میٹروانیوز کراچی دوسری جانب بلدیا کورنگی کے باسیوں کو بھی بلدیاتی سہلیات سے محروم کر دیا گیا ہے بلدیا کورنگی کے مکی سیورج کے تباہ حال نظام سے پریشان آ گئے کورنگی چکرہ گوٹ سولہ ہزار روڈ میں سیورج کا پانی گلی محلوں میں داخل ہونے لگا نکاسی آپ کا بوسیدہ نظام مکینوں کے لیے زہمت بن گیا مکینوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا جبکہ سیورج سسم کی بدحالی کے باوجود انتظامیہ منظر عام سے غائب ہو گئی بلدیا کورنگی کے مکین سیورج کے تباہ حال نظام سے پریشان آ گئے کورنگی چکرہ گوٹ سولہ ہزار روڈ میں سیورج کا پانی گلی محلوں میں داخل ہونے لگا ہے نکاسی آپ کا بوسیدہ نظام مکینوں کے لیے باعث زہمت بن گیا مکینوں کا گزرنا محال ہو گیا سیورج سسم کی بدحالی کے باوجود انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے بلدیا کورنگی کے مکین وارٹر اینڈ سیورج بوٹ کی غفلہ سے پریشان کورنگی چکرہ گوٹ میں سیورج کا گندہ پانی سڑکو اور گلی محلوں میں جمع ہونے لگا جس سے علاقہ مکین سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں گلی محلوں میں جمع پانی سے مکینوں کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ پورے علاقے میں سیورج کا پانی جمع ہونے سے تافن بڑھتا جا رہا ہے انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی میں سن 2013 سے آئے ہوں یہاں پہلے تو اس کے روڈ کی اتنی کنڈیشن خراب دی کہ یہ روڈ بننے جانے اور آنے کے لیے تنی دکت دی کہ ہم آنی جا سکتے تھے اس کے بعد جب روڈ بنا بھی ہے یہ روڈ جو بنایا ہے گورنمنٹ نے نہیں بنایا ہے یہ گلگت میں وزیراعظم بنے ہیں ان کے گلگت والوں نے بھل دستار والوں نے یہ روڈ بنوایا ہے یہ ہماری کسی نے بنایا ہے کسی کو ہماری کو پارٹی مارٹین نہیں بنایا ہے نہ پیپل پارٹی نے بنایا ہے نہ متحدہ نے بنایا ہے نہ کسی اور پارٹی نے بنایا ہے بھائی یہ سولہ ہزار روڈ کلاتا ہے قبرستان روڈ ٹھیک ہے یہ دو ہزار چودہ سے خراب ہے اس کا ٹینڈر تقریباً آئی تھنگ میرے اندازہ سے دو ہزار سترہ میں پاس ہوا تھا اس ٹینڈر پہ بھی کام نہیں کر رہ گیا تھا ٹھیک ہے ادھر اپنا چینڈر میں بلک کی لائن ہے وہ لیکج کرتی ہے بلک کو آئے دن یہ نوٹس دے دے کے تھگ گئے تھے کہ چینڈر میں آپ اس کو لیکج کو اپنی بند کریں لیکن یہ لیکج نہیں بند کری گئی ہے ادھر کی ٹھیک ہے اور ادھر مزید قبرستان ہے مردہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرات میں بھی ادھر جاتے ہوئے جاتے پریشان ہوتا ہے ٹھیک ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو سڑک بن کر کے احتجاج کریں گے اور اب خبر شامل کریں گے کراچے کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے آپ کو بتائیں کہ کراچے کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی شارہیں ٹھوٹھ پھوٹھ کا شکار ہو گئی جبکہ بلدیا غربی کی انتظامیہ بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ایسا روڈ ہے کہ جینہ آرام کر کے رکھا ہے جینہ گاڑی کا ستیہ ناس بہوا ہے یہ دیکھ رہا ہے پورا گاڑی کا ستیہ ناس بہوا ہے کوئی بھی جینہ بچارہ ہے اس مالے کا سارے لوگ پریشان ہیں اس روڈ سے جینہ کہیں پورا جنگی کتنا گاڑی آرہ جا رہا ہے بگر جینہ آہا یہ سال ہے جینہ آرام کر کے رکھا ہے دو سال سے جینہ ایسے ہی چل رہا ہے یہ سڑک تو جب سے ہم دیکھتے ہیں جب سے ٹوٹی ہوئے گئے دو سال ہو گئے اس سڑک ٹوٹے اور بارش میں یہی حال ہوتا ہے ابھی بارش ہوئی نہیں ہے تو یہ حالت ہوئی ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے گزرنے والے وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں ایکس وینڈ بھی ہو رہے ہیں بہت پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے بھائی یہاں پر ہم لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ روڈ کا حال خود دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے جو اکمران ہیں ایم پی ایم این ای صاحب ان کو کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ میں لگے میں لہٰذا ہماری درخواست یہ ہے کہ اورنگی کی عوام کو دیکھیں اور اورنگی کی حالات کو اور ہم لوگوں کو اچھی سہولت پر حام کریں اور ابھی خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے ملیر بکڑا پیڑی سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ادھور ترقیاتی کام عوام کے لیے زحمت بن گئے ملیر بکڑا پیڑی میں نالے کی تعمیر کے لیے سڑک کھوٹ کر چھوڑ دی گئی سڑک پر ملبے کے ڈھیر سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی عوام کو عامد و رفت میں بھی شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ملیر بکڑا پیڑی کے باسیوں کا ترقیاتی کام کو فوری طور پر پایت تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ ہے کراچی میں مسائل ہی مسائل کون کرے گا ان مسائل کو حل سوالات اٹھنے لگے کراچی کے علاقے ملیر پندرہ بکڑا پیڑی میں جیب بھرنے کے لیے سڑک کو نالے کی تعمیر کے لیے کھوٹ دیا گیا سڑک کی کھدائی سے شہریوں کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا کئی عرصہ گزرنے کے باوجود نہ نالا بنائے گیا نہ ہی سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے جس کے باعث یہاں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا حالات سے تنگ دکنداروں نے میٹر ون نیوز کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں نالے کی ضرورت نہیں صرف ایسا بنانے کے لیے سڑک کھوٹ دی گئی ہے اقریباً تین سا چار ماہ ہو چکے ہیں اس کام کو شروع ہوئے ہوئے ورلڈ بینک نے ایک فنڈ دیا گورنمنٹ آف سندھ کو جس کے تحت یہ برساتی نالا بنایا جا رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام یہ جنہوں نے شروع کیا ہے یہ بالکل مس پلان ہوا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہ جو سیورج کا مسئلہ ہے وارڈر سیورج بورڈ نے جو یہاں پر بلندر کیا کہ یہاں جو لائن تھی وہ آپس میں ملی بھی نہیں تھی پہلے جس کی طرف یہ پانی نیچے مرج ہو رہا تھا اس علاقے کے مسائل یہ ہیں کہ یہ پہلے سے یہ روڈ یہ تو ابھی خدای کی ہے اس سے علاوے بھی یہاں پہلے سے مسائل اتنے ہیں اس روڈ کے اوپر کے دگانداروں کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے بالکل بھی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بالگل اور یہ انہوں نے کھوڑ کے چھوڑ دیا یہاں پہ ایک دن کام کرتے ہیں پانچ دن بندی نہیں آتے ہیں یہاں پہ پیچھے کے طرف کام جو رک گئی ہے یہاں سے کام جنہیں انہوں نے سٹارٹ تو کر لی لیکن یہاں پہ جنہیں بلکل سو سروی سے کام جا رہی ہے اور ہم جو کاروبار یہاں پہ کرے ہمارا کاروبار تو نہ ہونے کے برابر ہے کاروبار بلکل زیرو ہو چکا ہے ہمارا یہاں پہ علاقہ مکینوں نے سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وحب سے مطالبہ کیا ہے کہ نالے اور سڑک کی تعمیر فوری کرائی جائے تاکہ ہمیں آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو اور اب کچھ بات کریں گے کراچی کی فور کے چورنگی کی آپ کو بتائیں کہ بلدیا غربی ادم توجہی کے بعد بلدیا تھی مرسائل میں جکڑ گیا فور کے چورنگی سے گلشن میں مار جانے والی سڑک کی اب تر صورتحال ہے جبکہ اہم ترین شہرہ پر کچھرے کے امبار لگنے سے ٹرافک کے روانی میں بھی خلل آنے لگا ہے راچی کو کچھرے کے ڈھیر سے کب اور کیسے آزادی ملے گی شہریوں کا ایک ہی سبا بلدیا غربی میں فور کے چورنگی سے گلشن میں مار جانے والی سڑک پر کچھرے کی بھرمار سے ایک طرف کی سڑک بند ہو کر رہ گئی پہاڑ جیسے کچھرے کو اٹھانے کے لیے مطالقہ ادارے تیار دکھائی نہیں دیتے سڑک بند ہونے سے ایک طرفہ ٹرافک سے ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا ہے منٹو کا سفر گھنٹوں پر تبدیل ہونے سے عوام سخت عزیت کا شکار ہے حلاس سے تنگ شہریوں نے میٹرو ون نیوز کو اپنی فریاد سناتے ہوئے کہا کہ کچھرے کے اٹھنے والے تافن سے یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے ہم اپنی شکایت کریں بھی تو کس سے کریں ون بے روڑ کر رہا ہوا ہے عوام کو پریشانی ہیں ایکشران ہوتے ہیں یہاں پہ حلاکتیں ہو چکی ہیں بہت ساری پہلے ایکشران لوگی ویعے سے اور یہ معاملات بہت خراب ہیں بیماری بھی ہے پھیل دی ہیں ہم لوگوں کو آنے جانے میں بھائی بھڑی پریشانی ہیں کچھران چاہیے روڑنا کچھرہ اڑھانا چاہیے یہاں سے یہاں جاں آگے دیکھو یارو گھوٹ میں جاؤ کنیت فاتنہ ہو جاں یہ اٹھانے والوں کو اٹھالے میں اچھا ہے بھی ایک سیڑ کے اوپر روڑ کے اوپر ٹریفک آنے والی بھی جانے والی بھی آپس میں کئی موٹسیکل والے ٹکراتیں مچارے کیوں کا نقصان ہوتا ہے یہ تو مہن روڑ ہے مہن روڑ کے اوپر نا تو لیٹ ہے لات کو لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے آپ دیکھ لو یہ پورا کچھرہ ہی بڑا ہوا یہ مہن روڑ پر نہیں ڈالنا چاہیے علاقہ مکینوں نے حالات سے تنگا کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر کچھرہ نہ اٹھایا گیا تو ہم سڑک بن کر کے احتجاج کریں گے جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر آئید ہوگی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سرجانی ٹاؤن کے علاقے رحیم گوٹ میں بلدیاتی سہولیات کا فکتان ساف سترہ محول مکینوں کے لیے خواب بن گیا رحیم گوٹ کے باسی کچھرے کے دھیر لگنے سے پریشان ہو گئے جبکہ گلیوں میں بہتے سیورش کے پانی نے سڑکے بھی تباہ کر دیں گنجان آباد رحیم گوٹ آسار قدیمہ کا منظر پیش کرنے لگا ہے سرجانی ٹاؤن میں یوں تو جہاں سے گزرو سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہیں مگر سیکٹر ایل ون سرجانی ٹاؤن تو تباہی سے دو چار ہے گاڑیوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا سڑکوں پر پڑے گڑھے اس پر سیورش کا پانی جمع ہے جسے ساف کرنے والا کوئی اتارہ نہیں علاقہ مکین کہتے ہیں کہ برسوں سے ان ٹوٹی پوٹی سڑکوں کو نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے یہاں ہر گاڑی چلتی تھی ڈبلو ون محفوظ کوچ اورینڈ کوچ دیاس کوچ آلیا کوچ ناصر کوچ چاوید کوچ آج یہ گاڑی یہاں سے نہیں گزرتی ایک چنچی یہاں سے نہیں گزرتا یہاں کے جو مقامی ہے نا وہ یہاں سے فور کے تک یا مکہ ہوتل تک پیدل جاتے ہیں اس پانی کی ویسے کوئی گاڑی یہاں نہیں چلتی بھی سال سے رہ رہے ہیں بہت اچھا ماہوز تھا بہت اچھا تھا ابھی کچھ آرسے سے جو آدھا جیتا فلوٹ کرنی نہیں آتا اب آپ کے سامنے ہیں سب کچھ دیکھنا ہوں چار مہینوں سے جتنے بترین طریقے سے یہاں کے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہاں کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مچھا اور مکھی یہ سب گھروں کے اندر بڑا ہوا ہے کاروبار کا نظام دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے لیڈی سے بچے آنا جانا کر رہے ہیں تو بہرحال بڑائے مہربانی یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا اس پارٹی کو بھی ووٹ دیئے نا کوئی فائدہ نہیں ہوئی یہاں سے ووٹ دینے کا بھائی مطلب یہ مہینوں ہو گئے ہیں یہاں پر یا روزگار سب کے برباد ہوئے ہیں آپ سمجھ رو عوام یہاں پر اتنی پریشان ہیں کہ بتا نہیں سکتا ہمیں آپ کو بھائی تقریباً تین سے چار مہینے ہو گئے یہ ایسی کوئی پرسان حال نہیں ہے الون کا ہمارے نا ہر گلی اور سڑک ایسا ہی منظر پیش کرتی نظر آتی ہے جہاں سے گزرتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کا گرنا تو روز کا معمول ہے کیمرمن تارک اشباک کے ساتھ حفیظ انساری میٹرو بر نیوز کراچی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ ویلکم ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدی شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے دائرے کار کو گلی محلو تک پہنچا دیا گیا ہے جبکہ ترقیاتی کاموں کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر بلدی شرکی رحمت اللہ شیخ نے سپری ڈنڈنگ انجینئر بی اینڈ آر سلمان میمن کے ہمراہ بلوچ پاڑا یوسی پندرہ کی گلیوں کو پیور بلوکس کی مدد سے پختہ کرنے کے کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں میں استعمال ہونے والے خام مال کا معاینہ کرتے ہوئے افسران اور ٹھیک ادار کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ میار اولین ترجی ہے لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ترقیاتی کاموں میں جو مٹیریل استعمال کیا جائے وہ میاری ہو بسورت دیگر کاروائی عمل ملائی جائے گی انہوں نے دورے کے دوران علاقہ مکینوں سے بھی ملاقات کی اور ان سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات چیت کی جس پر بلوچ پارا کے مکینوں نے انہیں بتایا کہ مسکورہ علاقہ کافی سالوں سے ترقیاتی کاموں سے محروم تھا اب گلی محلوں کو درست کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی خوش آئند ہے علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر ایڈمنیسٹریٹر بلدیش شرکر رحمت اللہ شیخ مینسپل کمیشنر فہیم خان اور دیگر افسران کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں کو گلی محلوں تک پہنچا کر آب امام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں جبکہ کوشہ ہیں کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے بلدیاتی خدمات کے دائرے کار کو عوام کی دہلیس تک پہنچائیں اس موقع پر ان کے ہمراہ ایگزیکٹیو انجینئر نجم شیخ اور مرزا وسیم بھی موجود تھے اور اب خبر شامل کریں گے زلہ کونسل کراچی سے ایڈمنیسٹریٹر زلہ کونسل کراچی نور حسن جوگیوں نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کا یہ سفر بہترین انداز سے جاری ہے ہمارا ادارہ عوامی خدمت میں جو مثالی مقام رکھتا ہے اس کی شناکت ہمیشہ قائم رہے گی جبکہ وسائل کی حدود میں رہ کر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مشکلات کم کر رہے ہیں جس کے لیے مسلسل سرگر میں عمل ہیں ایڈمنیسٹریٹر زلہ کونسل کراچی نور حسن جوگیوں اور چیف آفیسر آیاز حمید اللہ بلوز سے مختلف وفود نے ملاقات کیا اور علاقہ مسائل اور ان کے حل کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ایڈمنیسٹریٹر نور حسن جوگیوں نے وفود کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ آپ کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا جس کے لیے مطالق عملے کو ہدایت دی دی گئی ہمارا ادارہ عوامی خدمت میں جو مثالی مقام رکھتا ہے اس کی شناخت ہمیشہ قائم رہے گی وسائل کی حدود میں رہ کر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مشکلات کو کم کر رہے ہیں جس کے لیے مسلسل سرگر میں عمل ہے انہوں نے کہا کہ اہل علاقہ کے مسائل کو حل کر رہے ہیں اس کے لیے تمام محکموں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دینے کا پاوند کیا گیا ہے حکومت احسن عوامی خدمت میں مصروف عمل ہے ان کی ہدایت ہے کہ میرٹ کے مطابق کام سر انجام دیا جائے جس پر سوف فیصد عمل درامت کیا جا رہا ہے اور خدمت کا یہ سفر بہترین انداز سے جاری ہے اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈ بن حاجی شریف شیخ ایکسین غلام مرتزہ ملک اور دیگر بھی موجود تھے اور اب خبر شامل کریں گے بلدی عوستی سے آپ کو بتائیں کہ منسپل کمیشنر بلدی عوستی زاہد حسین نے سرکاری افسران کو الارٹ کی گئی سرکاری گاڑیوں کی تفصیلات اور فیزیکل ویریفیکیشن کے لیے نوٹس جاری کر دیا بلدی عوستی کے دفتر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منسپل کمیشنر بلدی عوستی زاہد حسین نے کہا کہ تمام افسران جنہیں بلدی عوستی کی جانب سے سرکاری گاڑیاں الارٹ کی گئی تھی وہ اپنی اپنی گاڑیاں مرخا آٹھ مارچ تک زلاہد حسین کے موٹر ویہیکل ڈپارٹمنٹ میں جبا کروائیں بسورت دیگر ایسی تمام گاڑیوں کے مطالق گمشدگی کی ایف آئی آر درج کرائی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدی عوستی کے ریکارڈ کے مطابق افسران کو الارٹ کی گئی تھی گاڑیاں لیکن فیزیکل ویریفیکیشن کے لیے پیش نہ کی جا سکی مسکورہ نوٹس جاری کرنے کا مقصد بلدی عوستی کی تمام گاڑیوں کا ریکارڈ درست کرنا اور کسی بھی قسم کی ممکنہ بد انبانیوں کو سامنے لانا ہے ایڈمنسٹریٹر بلدی عوستی کی جاوید و رحمان کلور کہتے ہیں کہ گرین سن مشن کو لے کر چل رہے ہیں بلدی عوستی کے پارکوں اور گرین بیلٹوں کو سرسبز و شادہ بنانے کا عظم رکھتے ہیں ایڈمنسٹریٹر بلدی عوستی کی جاوید و رحمان کلور ایڈمنسٹریٹر بلدی عوستی کی جاوید و رحمان کلور ہی گندے ہو جاتے ہیں جس طرح ہماری ذمہ داری ان کو بنانا ہے اسی طرح ان کے حفاظت کرنا ان میں لگائے گئے پودوں درختوں اور غاس کا خاص خیال رکھنا عوام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ پاکس ہم سب کے مشترکہ تعاون سے طویل عرصے تک قائم و دائم رہ سکتے ہیں جس طرح سے محول معلود کی ہے اس لحاظ سے تو ہر محولے میں پبلک پارک ہونے چاہیے لیکن چونکہ وسائل بہت محدود ہیں ایسا ممکن نہیں لیکن اس کے باوجود پہ حکومت سن کے خصوصی ہدایات کے مطابق عوام کو ریلیو دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ پارکوں کو تزور تزین و آرائش کر کے عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹو ون نیوز موسیقی